بلکم بیک ٹو میرے نام پہ پلک گھوشٹ ایجی میں آپ کا سواگت ہے تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کی یوٹیوب بلوگ یا یوٹیوب ویڈیوز بنانے کے لیے آپ کو کون سا ایپ کا استعمال کرنا ہے ویسے تو مارکٹ میں آپ کو بہت سارے ایپ مل جائیں گے کچھ ایپ کے لیے آپ کو پی کرنا پڑے گا اور کچھ ایپ فری میں ہیں تو فری ایپ میں سے آپ کو کوئی ایک اچھا ایپ آپ کو چوز کرنا ہے اور اسی ایپ کے تھوئی آپ کو ویڈیو یا بلوگ بنانا ہے کیونکہ ایک اچھا ایپ ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ آپ کا ایپ اگر اچھا نہیں ہوگا اور اس میں فیسلیٹی فیچرز اگر اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کے بلوگ یا ویڈیوز جو بھی آپ ایڈیٹ کرتے ہیں بناتے ہیں وہ آپ کا اتنا بہترین نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو ایپ ایک اچھا ایپ جو گوگل پلے سے آپ کو چوز کرنا ہے اب اگر ایک نیا یوٹیوبر ہیں آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں بلوگ بنا رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہیں تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھئے ایپ کو کیسے یوز کرنا ہے آپ کو پرچیز کرنا کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ فری میں ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں جو وٹر مارک آتے ہیں نیچے وہ اس کو بھی آپ ریموو کر کر سکتے ہیں فری میں اور آپ 1020 یا 1080 کا ویڈیو ریزولیشن جو ہوتا ہے ایس ڈی کوالیٹی کا آپ اس میں سیب کر سکتے ہیں اور یوٹیوب میں اپلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو گوگل پلے میں جانا ہے گوگل پلے میں جا کے آپ کو ٹائپ کرنا ہے INSHOT ابھی دیکھیں یہ آپ میرا پہلے سے یہ انسٹال کیا ہوا ہے اس لئے یہ آلڑی آ گیا اب اس کو آپ اپن کیجئے یہ آپ کا ہومپیج آیا اس میں آپ کو اوپر میں کروس دینا پڑے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے کیا آپ کو پی کرنا پڑے گا کچھ تو آپ کو سمپلے اس کو کلاس کر دینا ہے ابھی آپ کو یہاں پہ تین آپسن ملیں گے Video, Photo, College تو آپ کو اگر وڈیو ایڈیٹنگ کرنا ہے تو وڈیو میں کلک کیجئے یہاں پہ new option آئے گا آپ new پہ یہاں پہ کلک کیجئے آپ کو موبائل میں جو بھی آپ کا store کیا ہوا رہے گا جو بھی وڈیو اس کو آپ سلکٹ کیجئے سمپلی سلکٹ آپ کو کرنا ہے آپ کو کچھ ٹھیک 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 ٹھ ابھی دیکھیں یہ آپ کا آگیا پائلا پیج تو ابھی آپ کو بیک جانا ہے جب بھی آپ بیک جائیں گے تو آٹومیٹکلی وہ ڈراب پر سیب ہو جائے گا یا تو آپ کو ڈراب بٹن پر کلک کرنا ہے تو ابھی ہم کوئی ایک سیمپل ویڈیو لیتے ہیں اس کو ہم ایڈیٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہ ہم نے کچھ ویڈیو اس میں ایڈ کر کے میں نے آلڈی رکھا ہوا ہے تو یہ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ جتنے بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ سے میں نے یہ سیلیکٹ کر کے ایڈ کر لیا ہے ابھی میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں ابھی آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اپلوڈ کہاں پہ کرنا ہے آپ کو یوٹیوب میں اپلوڈ کرنا ہے یا آپ کو انسٹاگرام میں اپلوڈ کرنا ہے یا آپ کو فیس بوک میں اپڈیٹ کرنا ہے تو اس کے حساب سے آپ کو سائی چوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دکھا رہا ہوں یہ جو ویڈیو جو جائنٹ ہوتا ہے جائنٹ میں آپ کو جو اس کا تو بیسیکلی یہ وہ اپسن ہے جہاں پہ دونوں ویڈیو کے بیچ میں جب ایک ویڈیو سے دوسرے ویڈیو جب جمپ ہوتا ہے تو اس کا ریفلیکشن کیسا ہوتا ہے یہ جتنا سمود آپ کا ہوتا ہے اتنا ویڈیو آپ کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو بیسیک لیویل میں یہاں پہ دیا ہوا ہے جو کی فری ہے اور نیچے جو سوپر اور جو گلیٹس کر کے دیا ہوا ہے یہ سارے جو آپ کو پرچیز کرنا پڑے گے تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم بیسیک لیویل میں جتنے بھی فنکسن ہے اس میں سے ہمارا ویڈیو بن جائے گا تو وان بائی وان میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے اور جب بھی آپ کو جتنے بھی ویڈیو آپ کا وہاں پہ ایڈ ہے ساب کو ایک ساتھ France难نا تو آپ کو اپلائی عل کرنا ہے تو اپلائی عل کیجئے گا تو آپ کو جو بھی reflection in between ویڈیو آئے گا وہ ایک ساتھ میں سیپ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپکا ویڈیو سائز یہ آپ کو چوز کرنا ہے ویڈیو سائز آپ کو جیسے یوٹیوب میں اپروڈ کرنا ہے تو جو بیچ والا ہے 16.9 آپ کو سیلکھ کرنا ہے تو یہ آپ کا فرسٹب ساخن میں دیا رہا ہے ویڈیو آپ کو موجی چوز کرنا ہے آپ کو ویڈیو میں بیکگراؤنڈ میوزک کیسے دینا ہے یا ریکارڈ کرنا ہے یہ جیسے میں نے ریکارڈ والا دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو اگر کوئی ویڈیو میں ساؤنڈ نہیں ہے اس کو آپ کو خود کا وائس ڈالنا ہے تو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کا موبائل میں جو بھی سٹور کیا ہوا موزک ہے اس میں سے آپ سیلیکٹ کر کے بیکگراؤنڈ میوزک آپ اس میں دے سکتے ہیں جیسے کی یہ ابھی ہم آتے ہیں آپ کا تھرڈ سٹیپ سٹیکر پہ یہاں پہ آپ کو کوئی لوگو آپ کو دینا ہے آپ کو کوئی لکھنا ہے ویڈیو کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویڈیو کچھ دوسرا لینگویز میں ہے اور آپ آپ کا جو لینگویز ہے کسی کو دوسرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کو انگلیس میں یا ہندی میں نیچے لکھنا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو کچھ سمجھانا ہے تو آپ لکھ کے سمجھا سکتے ہیں اس میں ڈیفرین ڈیفرین آپ کو فونٹ نظر آئیں گے تو وہ فونٹ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں آپ کو کلر فونٹ سیڈو آپ کو جو بھی دینا ہے اس میں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بہت سارے اپسن تھے تو اس میں آپ سیلیکٹ کر لیے آپ کو یہ آپ کا اپسن ہو گیا اس کے بعد آپ کو کتنا دور تک یہ دکھانا ہے ویڈیو کی ان بیٹوین آپ کو یہ جو آپ کا لکھا ہوا ہے آپ کو کتنا دیر تک یہ دکھانا ہے اس کے حساب سے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اب یہ آپ کو کوئی سبسکرائبر بٹن یا کوئی آپ کو ایموجی اگر سیلیکٹ کرنا ہے تو اس میں سے آپ کو ایموجی سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو کوئی کچھ نیا ٹرینڈنگ کچھ آ رہے تو اس میں سے سیلیکٹ کرنا ہے یہ اپ میں آپ جیسے بھی اپ ڈیٹ آئے گا وہ اوٹومتیکل یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا تو آپ کو یہ دیکھئے دونوں اپسن ہیں یہاں پہ جی آئے اپسن بھی ہے اسٹیکر اپسن بھی ہے تو دونوں میں سے آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے کچھ آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ لکھ کے آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بہت سارے اپسن ملیں گے اس میں سے ایک سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ کو ویڈیو کے اندر وہ اسٹیکر یا جی آئے آپ کو ڈالنا ہے اس میں بھی آپ سائٹ چوز کر سکتے ہیں آپ کون سا سائٹ میں دینا ہے نیچے دینا ہے چھوٹا بڑا آپ کو ہر طرح کا یہاں پہ اپسن آپ کو مل جائے گا تو اسی طرح سے آپ کو سیلیکٹ کرنے جیسے میں آپ کو ایک سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہ سیر والا میں نے سیلیکٹ کیا ہے یہ دیکھے آگیا میں نے کورنین پہ لیا ہے اس کو ابھی اس کو چھوٹا بڑا جو بھی کرنا ہے کتنا دیر تک اس کو دکھانا ہے تو یہ آپ کی پورٹ کرتا ہے تو یہ دیکھیں نیچے دیکھ رہا ہے گرین والا جیتنا دور تک ہم نے سیلیکٹ کیا تھا وہ وہاں پہ اتنا دور تک دیکھ رہا ہے اس کے بعد اوٹومٹل یہ گائب ہو جائے گا ویڈیو سے ابھی آپ کو فیلٹر آپ کو فوٹو کا قوالیٹی کیسے چاہیے ویڈیو کا قوالیٹی کیسے چاہیے زیادہ کونٹرسٹ چھے زیادہ برائٹنیس چھے یا اولڈ موڈل چھے بلیکن ویڈ چھے یہ سارے آپ کو آپ کو فیلٹر میں مل جائیں گے ابھی آپ کو ٹریم کرنا ہے ویڈیو آپ کو آپ نے جو سوٹ کیا ہوا ویڈیو ہے کہاں تک دکھانا ہے کہاں تک نہیں دکھانا ہے یہ جو اپسن ہے ٹریم کرٹ اور سپلیٹ میں آپ کو آپ اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ والا اپسن ہے اس میں آپ سپلیٹ کر سکتے ہیں آپ کو رائٹ سائیڈ اوڑانا ہے لیفٹ سائیڈ اوڑانا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں جہاں تک چاہیے آپ وہاں پہ سیلٹ کیجئے اور رائٹ سائیڈ آپ اوڑا سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ اوڑا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہیں پہ بھی آپ بیک چلے جاتے ہیں تو آٹومٹیکل سیپ ہو جاتا ہے پھر سے ہم نئے ویڈیو میں آگئے اب آپ کو کوئی ویڈیو اس میں ڈیلیٹ کرنا ہے آپ نے بہت سارے ویڈیو آپ نے اس میں اپلوڈ کر لیا ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بیک گراؤنڈ اگر یہ دیکھئے تو میں نے نیچرل دکھایا ہے تو اس لئے یہاں پہ کوئی بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ آپ کو ضروری ہے تو آپ بیک گراؤنڈ بھی سیلٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی اپسن یہاں پہ دیا ہوئی ہے آپ کو کوئی چیز میں بہت لمبا ویڈیو آپ کا ہو رہا ہے تو آپ کو سپیڈ آپ کو بڑھا کے آپ کو ٹائم ڈیوریشن کو چھوٹا کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو جیسا سائز چوٹ کرنا ہے آپ سائز چوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد تو یہ سارے جو اپسن میں نے بتایا اس میں آپ ہر اپسن میں آپ کو بہت سارے اپسن میریں گے ایڈیٹ کرنے کا آپ ایک دو بار یوز کریں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد فائنلی آپ کو ہو جانے کے بعد آپ کو سیپ کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ جب لوگو ہم ریموب کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایسا اپسن آتا ہے تو فری ریموب جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہ 15-18 سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا ویڈیو آئے گا تو آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے ویڈ کرنا ہے آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے ویڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سیپ کرنا ہے سیپ آپ جب کرنے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ تین اوپسن آئیں گے 1080, 720 & 640 جو قوالیٹی ہے ویڈیو کا ریزولیشن ہے اور کسٹمائز بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ کو سیپ کرنا ہے آپ کا اتنا اسپیس آپ کو موبائل میں ہونا چاہیے تو یہ آپ کو دھیان پہ رکھنا ہے تو آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ میں جرور بتائیں کہیں پہ کچھ پرابلم ہے آپ کو ایڈیٹ کرنے میں یا آپ کو اس فنکشن کو یوز کرنے میں کوئی پرابلم ہے تو کمنٹ میں جرور بتائیں ہم اس کا جواب جرور دیں گے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ لائک جرور کریں سیئر بھی کریں کوئی نیا اگر ویڈیو بنا رہا ہے بلوگ بنا رہا ہے اس کو ایپ کچھ اچھا ایپ نہیں مل رہا ہے تو اس کو سیئر ضرور کریں اور ہم آپ کے لئے آگے بھی ایسے ویڈیو بناتے رہے ہیں تو سبسکرائب آپ ضرور کیجئے Thank you